اسلام علیکم ناظرین میں کامران ابباس مندی آفین بیلی مائنزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں اور آج استاد غزنفر مہر صاحب سندھ سے تشریف آئے استاد عاشق سندھ آفیسیال کوٹ کے پاس تو ہمیں آپ کو دکھانے یہاں پر مچھا ہوں الحمدللہ آج اس شوک کے حوالے سے جو ہم نے سنا کرتے تھے آج اپنے آپوں سے دیکھ رہے ہیں کبوتر پروری کے اس باپ کو جتنا کہا جائے وہ بہت کم ہے ماشاءاللہ زبردست شوک یہاں پر آکے ہم نے دیکھا ہے اور ایسا سسٹم جو ہمارے پاس پرانے کبوتر جو کہتے تھے سیانکوٹی سیانکوٹ میں ہم نے بچپن سے نام سنا سیانکوٹ کا مگر بزاتے خود آج میں وہاں سیانکوٹ میں موجود دنگوسوس چھت سے جو میں سمجھتا ہوں ورنڈ نیول کے چھت ہے دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہے یعنی کہ استاد آشکو سینگ استاد آشکو سینگ کسی تاریخ کے موتاج نہیں اب میں آپ کو ان کے گھر کے بریڈر کبوتر کا شوکر واؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ کبوتر آپ کو دکھاؤں گا ابھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا سفر نہیں کرکے میں جہاں پہنچا ہوں صرف انہی شوک کا لی ہے جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے مگر آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں ہماری خوش قسمت ہی ہے ہم چلتے ہیں استاد آشکو سینگ سلام علیہ وسلم خیالے سلام آج بڑی خوشی بھی کہ ہم اپنے آنکھوں سے میری عمر تقریبا 47 years old میں خود ہوں تو ماشاءاللہ ساری عمر میں نے سیادکوڑی کبوتروں کا شون کیا ہے ساری عمر میں نے سیادکوڑی کبوتروں کا نام لے لے کر اپنی کامیابیاں لی ہے پورے سنگھ میں آپ تو مجھے جانتے ہیں مگر آج میرے ہاتھ بھی وہ کبوتر ہے جو اس کا میں خود بہت بڑا فین ہوں کبوتروں کا تو فین ہوں مگر جن کے پاس ہے شخصیت کا میں بہت بڑا فین ہوں جو میں کو یہاں پر لانے کے مشبورت کیا ہے شخصیت کا میں بہت بڑا فین ہوں کیا کہیں گے آپ اس پروگرام کے بارے میں جو یہ آپ کے پاس کبوتر ہے یا یہ یا جو ہم وہاں سے یہاں پر اس کبوتروں کی وجہ سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہے سمت کے خلالی کو ایک خاص برگام میں برگام یہی ہے کہ بہت محبت جو ہے یہ ہمارا شوق جو ہے ایک امن کا شوق ہے طرح سعاد ہو جی مثلا اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شوق میں سیاست آگی ہیں نہ کہتا ہوں کہ سیاست نہیں ہمارے شوق میں سیاست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی انہیں آپ نے دیکھا پچھتے دنوں کہ کچھ لوگوں کچھ آساتا کہ آپ پاس میں اطلاف کافی اطلافات ہوئے ہیں لیکن بعد میں پھر وہ اکٹھ ہیں انہیں بیٹھ گئے ہیں ہمارے شوق میں ناتوں کی سیاست ہے کہ یہ بہت اچھا شوق ہے تو اس کو جو انہیں شوق کی عطا کرنا چاہیے پیار محبت بڑھانا چاہیے تو میں شکے گزار ہوں گزنفر مہر بھائی کا کہ وہ جانبیار تشریف لائے اور ہم ان کے مشکور ہیں ہمارا آج ہم نے منڈی باوال دن جانا تھا تو پتا چلا کہ گزنفر بھائی آرہے پھر ہم نے پروگرم جو ہے انہیں کے سیچ ایڈے کا کر لیا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ساست میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزنفر بھائی رات ساڑھے دس بجے کے چلے میں ٹرینز ہے اور صبح پہنچے ہیں تو سٹیشن پہ ہم لوگ ان کا ویٹ کر رہے تھے بلکہ انہوں نے ہمارا پہلے ویٹ کیا ہم پہنچے اور ساست بیٹھے ہیں اور درک یہاں آئے کوئی رستے میں ہم نے سانس نہیں گیا کہیں نہیں رکھے تو انہوں نے کہا جی فوری طور پہ ساست عاشق سین صاحب سے ملنا ہے کیونکہ ان سے ہمارا وعدہ ہوا تھا جی میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں سندھ کے کبوتر پروروں کو خاص میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آج میں جو آپ کا پیغام لے کر یہاں سے آلکھڑ پہنچا ہوں اسی میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے ہمیں کہ ہم ایک جو کمبائن شون کرنا چاہتے ہیں پاکستان لیول پر بور ہنمائی بھی ہمیں یہاں سے ملے گی اور اس شون کے حوالے سے جتنا بڑا کام استاد عاشق سین کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ کو بہت بڑی ایک ماہ بات بتاؤں کسی کافی عرصہ پہلے تو انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی آج میں ان کے سامنے ان کو اپریشیٹ کرنے آیا ہوں کہ دوستوں اپنے حریف کی عزت کرو تاکہ آپ کا سو شون زندہ اور آباد رہے تو حریف کی عزت کرنا استاد سے ہم نے سیکھا ہے اور تب ہی جا کے شون ممکن ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے جب آپ کا حریف آپ کے سامنے بہتر نمونی سے آپ کی گائیڈ لائن بنے تو آپ کو شون کروا رہے ہیں سیلکوٹی کبوتروں کا تو آپ دیکھیں یہ وہ سیلکوٹی کبوتر ہے جو نایاب ہو چکے ہیں مگر پھر بھی ہم نے بزاعت خود میں تیس سال ان کبوتروں کو پرواز کروائی ہے اور میں اڑاتا آیا ہوں دیکھیں جی میرے استادوں نے جو خدمت کی کبوتر پروری کی وہ ان سیلکوٹی سے شروع ہوئی آج اسی سیلکوٹ میں آج کھڑا ہوں اور یہ کبوتر دیکھیں جی اس کے کندے دیکھیں ان کا وجود دیکھیں ان کا کلر پیورٹی کلر ہے اور پیورٹی کبوتر ہے جو آج یہاں پر ابھی بھی استاد آشکوشن کے پاس موجود ہے استاد یہ کبوتر جو ہے یہ تقریباً سیلکوٹ سے کہتے ہیں کہ بہت جا چکے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ان کی یاد آتی ہے یا ان سے آپ مزید کبوتر بنا رہے ہیں ہم تو ماشاءاللہ بنزید بنا رہے ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں لیکن یہ ہمارے بھوٹ ہے ان کو کامن والے بٹیرے بولتے ہیں کٹیس کٹیس یہ ماشاءاللہ جن لوگ کے پاس ہیں انہوں نے اسمال کے ٹکھے ہوئے ہیں مطلب کامن والے بٹیرے ہیں کامن والے بٹیرے ہیں مطلب یہ اصل بٹیروں میں اور ان میں کیا فرق ہے اصل میں دو تین قسم کے ہمارے ہاں بٹیرے ہیں مطلب بٹیرے ہیں وہاں تھوڑے ٹھوڑے پھیک ہے دے پھر میں آپ کو دکھاتا ہو یہ پکڑ کے رکھیں ساتھ بہترے ہیں کس میں دکھا دیں گے اس میں لیکنام جین Ustaz Ashara Khusn صاحب ہے اس لطا آپ کو اپنے بٹیرے بھوٹر دکھا رہے ہیں اور ایک بٹیرہ آپ کو دکھا رہے ہیں کامن والے بٹیرے ہیں اور آپ کے دوسرے ایک بٹیرہ بٹیروں کے مفتر پاکسام ہیں یہاں پر سیاد بودھوں کو رکھا رہے ہیں یہ کونسے والے کے لابے ہیں؟ یہ فیدہ ممڑی والے ہیں بٹیروں کے ناکھ چلے ہیں اچھا یہ وہ ہے آرہ جی گیروں کے لابے ہیں؟ کلکٹر کلکٹر آپ دیکھیں جی دیکھیں جی وہ چاہیے دونوں کے لابے ہیں؟ آپ دیکھیں جی کیسا آرہا ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیں یہ شیدہ ممٹی والے جہاں ان کے بٹیرے کبوتر ہیں پہلا جو دکھایا تھا وہ کومنٹ والا بٹیرہ تھا اور یہ دوسری قسم کے بٹیرے ہیں آنکھوں میں دونوں کے آپ کو فرق نظر آرہا ہوگا یہ چھاتوالے بٹیرے ہیں یہ کون سے ہے چھاتوالے یہ بٹیرے ہیں چھاتوالے بٹیرے ہیں کونس چھاتوالوں گا جھاڑ کر رہا ہے پروٹ یہ دیکھیں جو یہ پر اس کے جو جھاڑ رہا ہے اس وجہ سے زرہ کیا بات ہے اچھا ساچی جو سیالکوٹی کبوتر ہے ان کے پاس ہے ان لوگوں کے پاس ہے ان کے سائز سے زرہ بڑی ہے وہ بھی ٹکھاتے ہیں صحیح چل رہا ہے جی صحیح چل رہا ہے جی اس کے یہاں ڈالے میرے آلے آواز میں آ رہی ہے ہر جگہ یہاں پر نیٹ وکر پروبلم آتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ سیٹنگ میں آتا ہے اچھا جو وہ وجود میں بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پیور ہی کبوتر ہے لیکن وہ بہت بڑے وجود کی ہے یوں پکڑنا پڑتا ہے لیکن ان کا بیل ہے جو بڑی سٹیکچر وہ ٹھیک ہے وہ بڑا اچھا ہے وہ بڑا اچھا ہے بڑی سٹیکچر جو ہے وہ پرفیکٹ ہوگا بلکل ایسی لی ہے بلکل ایسی لی ہے بڑے پار ہوں گی ایسی لی ہے جیسے اللہ ڈیسی لی ہے بلکل وہی ہے ایسی لی ہے بلکل وہی ہے ایسی لی ہے ایسی لی ہے آئے آپ نیچے دکھاتے ہیں اب چلتے ہیں جی نیچے وہاں واپس پر دیکھیں نیا سیٹ اپ آپ کو دکھا رہے تھے جو ستاد آشک سین صاحب کا بریڈنگ سیٹ اپ نیا بن رہا ہے تو ابھی وہاں پہ انہوں نے بریڈنگ کے لیے کبوتر تو رکھتی ہیں لیکن ابھی سیٹ اپ مکمل طور پر تیار ہوئی ہے جب وہ تیار ہوگا تو انشاءاللہ اور زیادہ خوبصورت نظر آئے گا اور یہ پرانا بریڈنگ سیٹ اپ ہے جہاں پر ہم آئے آگیا کیا بات ہے یہ وہ جوکر آگئے ہو سا جی یہ جوکر ہے نمان ووٹس اپ پوست بھیجی تھی وہ چیک کر لے یہ استاد مہترم کے ٹیڈی کبوتر ہیں جن کو آپ جوکر کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس بریڈ کا نام جوکر رکھ دیا یہ اپنی شکلیں نہیں بتلتے بلکل اچھے ہی رکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں ایک پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں ایک پتہ ہی نہیں چلتا یہ چیزیں آپ کو سفیر نہ جائیں گی لیچے سے یہ مطلب ایسی جاسن کی ہے یہ پتہ ہوں کے ساتھ یہ شکل چینج نہیں کرتے ہیں چیرہ مورا سیمی دے گا یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ٹیڈی ہیں یہ پتہ رہے ہیں یہ چیز کہہ رہے ہیں یہ بلی یہ نیچے جو سفیر نظر آئے ہیں یہ صرف پتہ ہوں میں نظر آئے گا آپ کو یا ان میں آئے گا اچھا ہمارے کالے موالے کبوتر ہے نا سیالکوٹی وہ بھی بٹے جائے ہیں کالے موالے یہاں سے جو ہے نا آپ کو کالا کر جائے ہیں کالا نظر آئے گا یہ جو یہ تو ستا جی کہتے ہیں رہمپوری کبوتروں میں بھی ہوتا ہے بس ٹھیک رہمپوری ہے رہمپوری بھی اس میں بڑا ہوئے ہیں ہو سکتا ہے نا بلکل کالے موالوں میں بھی ہو سکتا ہے ہاں بلکل وہ بھی بنایا ہے کیونکہ سیالکوٹی بریٹ سیالکوٹ کے اس سادھوں نے اس کو مینٹین کر رہا تھا بنایا تھا بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں نمان بتاتا رہی ہے گھر کے بریٹر کبوتر آپ کو دکھا رہا ہے ہے یہ بھی بٹیرہ یہ بھی بٹیرہ یہ بھی شیدہ ممٹی والا ہے یہ بھی سیم ہی مطلب بھی شکل چین ہی ہوتی ایسے نکل دیں ایسے ٹینڈی یہ بھی سیم ہی رہتی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ سائز میں ان سے بڑا ہے سائز میں بڑا ہے لیکن ان میں فرق صرف لالگی کا آتا ہے وہ جو لال کوئی فرق ایسے ہی جانگلی ان کو کچھ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ موسم میں ایسے ہی رہتے ہیں رود میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں یہ مجھے دکھاتے ہیں یہ کون سا ساری یہ جانسا والا ہے یہ اس کا بچہ ہے ٹونیا کو اُتر دیکھیں یہ جانسا والی چوہا بھی ہے چوہا بھی ہے چوہا بھوٹی ہوگا یہ اس کا بیٹا ہے اچھو یہ ٹونیا کبوتر ہے جی اور ابھی جو دکھائیں گے جانسا والا کبوتر کہہ لیں ٹونیا کبوتر کہہ لیں تو یہ اس کا بیٹا استاد محترم کے پاس کامرہ میں اس کے بچے ماشاءاللہ جیٹ کو پربان کے شام کو بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ دو تین بازیں گھر بیٹھے کے باز میں رات آئے جاتے ہیں اس کے صبح آتے ہیں ان کے بھائی ماشاءاللہ فلیش لائٹ بند کرلے پیر زیادر صاحب کے پاس ان کے جو پرانے کبوتر ہیں آج میں جو جورا گایا تھا لاہور دیا ہے اس کا بٹا ہے ماشاءاللہ دو تین پاس ہی گھر بیٹھتے باد میں رہتا ہے سر ہمارے پاس یہ ہے جونسر کبوتر جونسر کبوتر ہم ان کو پری والے پورتے ہیں ماشاءاللہ گلت لے رہتا ہے ہم دوستو آپ کو کسا لگا اس کا شوق ماشاءاللہ یہی کبوتر ہے یہی حسن ہے یہی شوق ہے جو میں آپ کو دکھا رہے ہیں حسن اس کا ماشاءاللہ چیک کریں وہ کھڑا ہو کیسے ماشاءاللہ ان کی چھاتی ان کی کھڑان اور ماشاءاللہ جی اور یہی کبوتر جو ہے ہوائی گھوڑا بنایا ہے پورا ہاں جی کور کمانڈر دیکھیں آن جو دروم اسطاع کے کبوتروں نے مچائی کور کمانڈر کے نام سے یہ ریسنٹلی آپ دیکھ رہے تھے ٹائم آؤٹ کے بعد گھر آنا یہ کبوتر کی نشانی ہے مالک کی عزت کروانا تو یہ دیکھیں جی کور کمانڈر استاد ملک محمد بابر صاحب اسلام علیکم جی جی یہ آپ شوکرے گی یہ کور کمانڈر ہے ماشاءاللہ دکھانے تصویر کیسے یہ آئیے ٹھیک ہے پھر بہتر سب صحیح ہیں تصویر لے کر آنکھ کی لینا یہ اتنی تصویر یہ کس سے بڑے ہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو جوکر آنکھ بڑے ہوگی کمانڈر یہ دیکھیں جی جان بچی تو لاکھ ہو پائے سنو کمانڈر کا کام کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا ستا جی بار چھوڑ یہ لینی استاد محترم کے چھوڑی اگر کور کمانڈر کبوتر نہیں اب نہیں کرتا ایسے خطرناک گجالی ہے کمانڈر ہے نا ہاں کمانڈر ہے نا ڈرتے نہیں سی لیکن واقعی ان کی پروازیں اور اس دفعہ کی جو پرفارمنس ہے وہ واقعی یہ کمانڈر ہی ہے ویڈیو چیک کرتا ہے جل ساتھ دکھائیں جی اس کے یہ کرے گا بھی ہاں جو اپنے پر اٹھین ماشاء اللہ جی مین جوڑے کو ہاتھ مارنا باہر آتا ہے یہ جنازین مین کور کمانڈر جوڑا ہے سینٹر والا دوسرا ہے جو مین جوڑا وہ یہ مادہ اور یہ نار یہ استاد عاشق حسین صاحب کے اپنا سیال کورٹ میں کور کمانڈر بریڈ جو تیار ہوئی ہے جو اڑتی ہے وہ اس بریڈ میں سے ہیں یہ ماں باپ چھوڑیں اور اب یہ جو ہے یہ ان میں سے جو بریڈ تیار ہوئی ہے وہ دیکھیں آپ ان کے کلر چیک کریں ایک جیسے ہیں جی یہ ان میں بلوک ہی نہ کرتا بہت تین ہی آور ہو رہا ہوں کون تھا کون تھا شاہد سترہ مارج کو سر آئیں گے انشاءاللہ سترہ کو ہی پہنچ جائیں گے سترہ مارج کو انشاءاللہ دبائی میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور دبائی کا شاندار شوق آپ لوگوں کروائیں گے اوہ دور سنگھا مانون turns دور Britt Captain ماز ہلو 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 یہ دیکھیں یہ کبوتر بھی جیک کریں ماشاء یہ دیکھیں اس پر آ رہا ہے یہ دیکھیں غزنفر بھائی آپ کو سیالکوٹیوں کے شوق ہے میں سپیشلی سیالکوٹی کبوتر پہلے نکال کے لائے ہوں ان کے سائز ان کے سائز ماشاء اللہ جی یہ کبوتر ہمیں جو شوق ہیں انہی پر کا شوق ہیں اور انہی وجود کا شوق ہے کیونکہ اس وجود کا کبوتر کبھی خطا نہیں کھاتا اچھی کبوتر کی پہچان ہی اپنے وجود سے ہوتی ہے ان کا وجود وہ ہی ہے جو اصل کبوتر کا ہونے چاہیے ماشاء اللہ یہ یہ کبوتر ہے کور کمانڈر ان کا باپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کبوتروں کی سب کی ماں تمام کور کمانڈر کی ماں پہلے باپ دکھایا ہے یہ ماں تھوڑا اوپر کریں اوپر کریں یہ دیں ماشاء اللہ لا جواب ابو ترجی لا جواب ماشاء اللہ وہ آپ نے باپ چھوڑ دیا سب کی جی ماشاء اللہ چھوڑ دیں سب یہ بستا ہے کہ کبوتر یہ ایک میرے پروس میں لگا ہے آپ کو میں آگے ہوکے دکھائیں کیا بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست کو بترے گی لا جواب لا جواب زبردست منتلی آئی فلنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں آپ کو دکھا رہے ہیں استاد عاشق حسین صاحب کے کبوتر امید کرتے ہیں آپ کو یہ کبوتر پسند آئیں گے موسیقی 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 دو دن لگے تو کبوتر پوری ہوں اس میں دکھاؤں پھر اس کے بعد آپ کو دیتن تاکہ آپ تسلی سے دیکھیں اور یہ میرا بھی بڑا فیوریڈ کبوتر ہے کون سا کبوتر سرگی ہے کیا کہیں گے اس کو اس تراجی جیلی کے نام میں رکھا لیا ہے تینوں پتا نام آماما ایف سولا چاہاں یہ ان کے کمگر کبوتروں میں سہی ہے یہاں پر نیٹ پک کا کوئی تھوڑا سا اسیو آرہا ہے چھوڑ دوں نا نا اس کو سب سے اوپر کورن میں بھی چلنے آگے چلنے جی آگے چلنے 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 آگے